اگر آپ کو انوار بھائی نے کیسے اجازت دی بہت ڈرکی رہ لیا میں نے انوار کے ساتھ اب مجھے ان کے اجازت کی ضربت نہیں ہے یہ میرے بھائی کی عزت کا سوال ہے جب سے میں نے ٹی وی پر دیکھا نا کہ عمل نے اشواک کا کیسری اوپن کی ہے میرا روان روان اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے جس جس نے بھی اسے پھسایا ہے نا اللہ اسے سزا ضرور دے گا تم دیکھنا میری جان تم ضرور کامیاب ہوگی اور میرا بھائی سرخرو ہوگا انشاءاللہ اچھا چلو نا چلو چلے آو اس کیس کی اثر انو کی گئی تفتیش گوہان کے بیانات اور تمام تر حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مختول اشفاق احمد حسین کے خلاف لگائے گئے پراؤڈ اور غون کے الزامات بے بنیاد اور جھوٹے ہیں لہذا یہ عدالت اشفاق احمد حسین کو اس کیس سے باعزت بری کرنے کا حکم دیتی ہے چونکہ اشفاق احمد حسین اب زندہ نہیں ہے اس لیے یہ عدالت کمپنی کے مالکان کو حکم دیتی ہے کہ اشفاق احمد حسین کے الواقین کو ان کی منجمت اساساجات اور گھار واپس کیا جائے محض یہی نہیں بلکہ عدالت کمپنی مالکان کو اکبر شہوار اور مہجبی کو حکم دیتی ہے کہ ہرجانی کے صورت میں مبلک پانچ ارب روپے سکھا رائج الوقت اشفاق حسین احمد کے ورسہ کو دس دن کے اندر ادا کرے اکبر شہوار کی طرف سے دلشاد بیگم اور زہین اکبر پر ذمہ دارے آئیت کی جاتی ہے کہ وہ ہرجانی کی رقم اشفاق حسین احمد کے ورسہ کے حوالے کرے یہ عدالت اکبر شہوار اور مہجبی بی بی کو دھوکہ دہی اور چوری کے جرم میں سات سات سال قیل بموشکت کی سزا کا حکم سناتی ہے اور یہ عدالت اکبر شہوار اور مہجبی بی بی کو اشفاق احمد حسین کے قتل کے جرم میں تاظرات پاکستان کی دفعہ تین سو دو کے تحت پچیس پچیس سال قیل بموشکت کی سزا کا حکم سناتی ہے عدالت برخواست کی جاتی ہے سو دو کے پچیس سال قیل بموشکت کی سزا کا حکم سناتی ہے آپ سے کچھ پچیس پچیس profesional موسیقی موسیقی جی جی ماما میں آرہی ہوں اوکی الہافظ عمل جی مجھے ماف کر دیں لالچ اور ڈر کی وجہ سے میں اشفاق صاحب کا ساتھ نہیں دے سکا سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ اشفاق صاحب بے گناہ بے قصور ہیں میں خاموش رہا مجھ سے باقی میں بہت بڑی غلطی ہو گئی اس سے غلطی نہیں گناہ کہتے ہیں سچ میں گناہ ہی کیا ہے میں نے خدرت نے مجھے میری گناہوں کی سزا اسی دنیا میں دے دی مجھے کینسر میں نے عدالت میں اپنی جرم کا اعتراف بھی اس لیے کیا تھا لنچی اگر آپ مجھے واعف کر دیں تو میں گناہ کا پوچھ لگے خدا کے سامنے نہیں جا سکتا پلیس مجھے واعف کر دیں میں نے اور میری فیملی نے آپ کو ماف کیا اور میرا رب بھی آپ کو ماف کرے گا جزا کر رہا تھانکی سو مچ انگر تھانکیو کیسے بیٹی یہ تو مقافات عمل ہے جیسے تم نے کہا کہ آدمی کو اس کے گناہ کی سزا ضرور بلتی ہے وہ گناہ چاہے اس نے جان کر کیا ہو یا انجانے میں اور ایک لکت یہ ہے کہ اس گناہ کے بوجھ تلے میرا زمیر برسوں سے مجھے کچوکی لگا رہا ہے آج تمہارا ساتھ دے کر وہ بوجھ میرے زمیر سے اتر گیا ہے سچ تو یہ ہے کہ تمہارا ساتھ دینے کی وجہ سے مجھے صرف دو سال کی سزا ہوئی ورنہ ان لوگوں کا ساتھ دے کر تو شاید مجھے مر قید ہو جاتے بہرحال میری دعایں تم لوگوں کے ساتھ ہیں آپ کچھ بھی کہیں انگر کہ میں آپ کا یہ حسان کبھی نہیں بھوکی اب آرد آپ کا بھی بہت شکریہ اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتی ہے تمہیں یہ لڑک شاید کبھی نہ جیت سکتی ایسی کوئی بات نہیں تمہیں ایک باہمت لڑکی ہو اور تم نے یہ بات ثابت کر دی کہ اگر لڑکیاں چاہے نہ سب کچھ کر سکتی خوش رہو اللہ حافظ اللہ حافظ چلے ایک لمبے اور تھگا دینے والے سفر کے بات ہریکار آپ کی بیٹی سو پر ہو کی با آپ پر لگے ہوئے سارے حرامات لد ثابت کر دی آپ میرا یقین تھے باپا اللہ کیسے مان لیتی کہ آپ نے کچھ بھی غلط کی ہے یا خودکشی کی میرا یقین تھے بہت کچھ بہت کچھ ہو کیونکہ آج میں نے آپ کی بیٹی ہونے کا تھوڑا سا پرز نبھائے لیکن اداس بھی ہو آپ کی بہت یاد آتی ہے پاپا اللہ آپ کو جنت اور فردوس میں جگہ آتا فرمائیں آمی ایسے کیا دیکھ رہے ہیں مجھے نظر لگانے کہہ رہا تھا مجھے تمہیں تھینکس کہنے ہر اس راستے میں میرا ساتھ دینے کے لیے جہاں میں بلکل تنہا کھڑی تھی کوئی نہیں تھا میرا ساتھ سیوائے تمہارے دونٹ بھائی تمہارے بہت تینکس جمع ہو چکے بھگتانے پہ اپنے سارے احسانوں کا بتلا لے لگے اور سوچ سمیل لٹھانے ہوگا تم مجھ سے میری سانسے بھی مانگو گے نا تم بھی انکار نہیں کروں گی میں تو بس یہ ہی چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے تمہیں ہمیشہ جلیوں مانگ لوں آئی تینک اب ہمیں چلنا چاہیے گھر جا کے پیکنگ بھی کرنی ہے ماما بھی لے نکلی آتی ہوں گی ٹھیک ہے